بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم سبق پڑھیں گے پیج نمبر 43 پیج نمبر 43 صفحہ نمبر 43 پر سبق گل سنوبر کی کہانی گل سنوبر کی کہانی یعنی کہ یہ دو بہن بائیوں کی کہانی ہے گل بائی اور سنوبر اس کی بہن تھی ابھی ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں محسد پور کے وسیع میدان میں بلوچوں نے اپنی بستی بنا رکھی تھی اس بستی میں شروع سے آخر تک جونپنیاں تھی جن میں بہت سے بلوچ خاندان رہتے تھے محسد پور کے آس پاس کے علاقوں میں تاؤن کی وبا پہلی ہوئی تھی اس وبانے سیکڑوں گروہ اور بیسیوں محلے تباہ کر ڈالے تھے جو لوگ زندہ تھے ان کے سروں پر ہر وقت موت کا سایا من لاتا رہتا تھا لوگ اتنے خوف زادہ تھے کہ کسی کی قدموں کی آہر بھی سنائی دیتی تو سمجھتے کہ فرشتہ آجل آ پہنچا کوئی گھر سے باہر نہ نکلتا کہ کہیں موت نہ آدب اوچے لیکن موت نہ اندر دیکھتی نہ باہر جس کی قسمت میں منہ لکھا ہے وہ لاکھ پردوں میں چپ کر بیٹھے وہ لاکھ پردوں میں چپ کر بیٹھے تو بھی زندہ نہیں بجھ سکتے اس لیے بستیوں میں ہر وقت سنناٹا سا رہتا جیسے ہر شخص خاموش بیٹھ کر موت کا اندزار کر رہا ہو اس ہو کے عالم میں بلوچوں کی جو پڑیاں البتہ ایسی تھی جہاں زندگی کی اثار برابر نظر آتے تھے رات کے سنناٹے میں کوئی نوجوان بلوچ الغوزے پر تان لگاتا تو اس کی سریلی آواز دور تک سنائی دیتی بلوچوں کا کہنات تھا کہ آنے والی موت کو ہم نہیں روک سکتے وہ اس وقت آتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو پھر ہم موت کے خوف سے موت سے خوف زدہ کیوں ہو اور کیوں موت سے پہلے ہی زندگی کو موت بنالیں لیکن آخر ایک دن ایسا آیا کہ موت بلوچوں کی جو پڑی میں بھی پہنچ گئی تاؤن اتنی تیزی سے پہلا کہ ساری بستی دیکھتے ہی دیکھتے موت کا شکار ہو گئی تین چار دن کے اندر جو پڑیاں مکینوں سے خالی ہو گئی بس ایک جونپڑی ایسی تھی جس کے دو ننے مکینوں کو اللہ تعالی نے اپنے حفظ اومان میں رکھا ایک بارہ تیرہ سال کی بچھی جس کا نام سنوبر اور دوسرا اس کا بائی دوسرا اس کا چھوٹا بائی گل بچوں اس سے آگے کی پورے چپٹر کی ریڈنگ آپ لوگ خود کریں گے ٹھیک ہے پھر آپ لوگ کو اس کہانی کی سمجھ جائے گی اور اس چپٹر کی ریڈنگ ایک دفعہ نہیں کرنی دو سے تین دفعہ کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے کوئیسٹن آنسر کرنے ہیں ٹھیک ہے تو کوئیسٹن آنسر ذرا دیکھ لیں اچھا پہلا سوال ہے محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں کونسی وبا پہلی ہوئی تھی تو محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں تاؤن کی وبا پہلی ہوئی تھی جیسے میں نے ریڈنگ کی اس میں یہ موجود ہے ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ لکھا ابھی ہے محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں تاؤن کی وبا پہلی ہوئی تھی یہ پہلے سوال کا جواب ہے دوسرا سوال دیکھ لیں گل اور سنوبر کا آپس میں کیا رشتہ تھا اور وہ زہیرہ کے گھر کیوں گئے تھے گل اور سنوبر کا آپس میں بائی بہن کا رشتہ تھا اور وہ زہیرہ کے گھر کھانا کھانے گئے تھے زہیرہ اپنے گناہ کا کفارہ کیسے ادا کرنا چاہتی تھی زہیرہ اپنے گناہ کا کفارہ گل کو آزاد کر کے ادا کرنا چاہتی تھی سنوبر ہاتھ میں خنجر لے کر کس کو قتل کرنے کے ارادے سے آئی تھی سنوبر ہاتھ میں خنجر لے کر کس کو قتل کرنے آئی تھی سنوبر ہاتھ میں خنجر لے کر زہیرہ کو قتل کرنے آئی تھی ساتھ ساتھ میں سوال بول رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کو جواب بتا رہی ہوں نصیر کون تھا اور اس کی حالت کیوں خراب ہوتی جا رہی تھی اس سوال کا جواب ہے نصیر زہیرہ کا بڑا بیٹا تھا نصیر زہیرہ کا بڑا لڑکا تھا اس کو سامپ نے کٹ لیا تھا اور زہر کے اثر سے اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی آخری سوال اس کہانی میں کس قوم کی خودداری اور غیرت بیان کی گئی ہے تو آخری سوال کا جواب ہے اس کہانی میں بلوچ قوم کی خودداری اور غیرت بیان کی گئی ہے اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو کچھ مرکبات دیئے گئے ہیں کچھ محاورات دیئے گئے ہیں ہو کا عالم آدم ذات بے گورو کا فن خوف زدہ مار گزیدہ ہو کا عالم آدم ذات بے گورو کا فن خوف زدہ مار گزیدہ یہ اس کے مفہوم واضح کریں تو اس کے ہم مفہوم ہم کیسے واضح کریں گے یہ دیکھ لیں یہاں پہ یہاں پہ میں نے اس کے معنی لکے ہیں اور اس کے جملے بنائے ہیں اس کے مفہوم کو واضح کرنے کے لئے میں نے یہاں پہ معنی لکے ہیں اور اس کے جملے بنائے ہیں ہو کا عالم کا مطلب ہے سناٹا یا ویران رات کے آخری پہر ہو کا عالم تھا نمبر دو آدم ذات آدم ذات کا مطلب ہے انسان انسان کو بشر بھی کہتے ہیں تو انسان یا بشر دور دور تک آدم ذات کا نام و نشان نہ تھا نمبر تین بے گور و کفن بے گور و کفن کا مطلب ہے کفن اور کبر کے بغیر کبر اور کفن کے بغیر اچھا جملہ میں نے اس کا یہ بنایا ہے تاؤن سے مرنے والوں کی لاشیں بے گور و کفن تھی نمبر چار خوف زدہ ڈرہ ہوا وہ سام سے خوف زدہ تھا جملہ میں نے ایسے بنایا ہے خوف زدہ کا وہ سام سے خوف زدہ تھا نمبر پانچ مارگزیدہ مارگزیدہ کا مطلب ہے سام کا ڈسا ہوا مارگزیدہ کا زندہ بچنا مشکل دکھائی دیتا تھا ٹھیک ہے آپ لوگ یہ دو قویسن اپنی کوپیس پہ کریں گے سوال جواب اور محاورات کے مفہوم اور ان کے جملے ٹھیک ہے مفہوم کو اس طرح سے واضح کرنا ہے ساتھ ہی آپ لوگوں نے ایک اور کام کرنا ہے کہ قویسن نمبر فور آپ لوگوں نے خود کرنا ہے قویسن نمبر تری بھی خود کرنا ہے جب آپ لوگ پورے چپٹر کی ریڈنگ کریں گے تو آپ لوگ پتہ چل جائے گا کہ زہیرہ کی بیٹے نصیر کی جان کس نے اور کس طرح سے بچائی یہ تفصیل سے بیان کریں تو یہ آپ لوگ خود کریں گے اور یہ چپٹر کی ریڈنگ کے بعد کریں گے اسی طرح سے مجھے پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں نے چپٹر کی ریڈنگ کی ہے یا نہیں کی ہے ساتھ میں چپٹر کی ریڈنگ کرنے کے بعد آپ لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ درست جواب کی نشاندہ ہی لگا لیں گے ٹھیک ہے تو قویسن نمبر تین اور چار آپ لوگ خود کریں گے ٹھیک ہے شکریہ